اسلام علیکم ناظرین 23 جنوری کی صبح جب آنکھ کھلی اور موبائل فون دیکھا تو نظروں کے سامنے سے سمیر الطاو حسین تالپور صاحب کی ایک پوسٹ گزری جس میں کیر تھر میں نایاب ترین جنور کے مارے جانے کی اطلاع تھی ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا فون بجا اور میرے قریبی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے فیس بک دیکھا میں نے کہا ہاں میرے نظروں کے سامنے سے کچھ ایسا گزرائے دوسری طرف اس نے کہا کہ آپ دوبارہ سے فیس بک دیکھیں اور بڑا نقصان ہو گیا ہے مورخہ 22 جنوری کے آخری پہر کراچی سے 120 کلومیٹر ہب ڈیم سے 80 کلومیٹر اور تھانہ بولا خان سے 42 کلومیٹر دور کیر تھر نیشنل پارک کے مقام کامبو جبل بامقام بچل سنہری گوٹ میں تھانہ عرب خان کے دور افتادہ علاقے میں ایک ایسا سانیا ہوا جس نے جنگلی حیات سے محبت کرنے والوں کو ہلا کر رکھ بیا 23 جنوری کے دن ہم سب جنگلی حیات سے پیار کرنے والے دوست حباب پر بھاری رہا اور 24 جنوری کے دن میں وائل لائف ڈیپارٹمنٹ کی لائبری میں پرانی کتابوں میں کراچی کیر تھر میں تینوے کی موجودگی کے شوایط کے حصول میں مگن رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کب تینوے کی لاش صدر کراچی میں واقعے سندھ وائل لائف ڈیپارٹمنٹ کے دفتر لائی جائے گی ڈھلتی شام میرے لیے انتہائی دوک و صدمے کی گھڑی تھی جب میرے سامنے میرے سالوں کی تلاش کا جواب تو موجود تھا مگر میری یہ خواہش کے تینوہ میرے سامنے جنگل میں چلتا پھرتا دکھائی دے ایک لاش کی شکل میں بے سود اور بے جان اسٹیچر پر لائے گیا ایسے میں اپنے آپ کو سمالنا مشکل ہو رہا تھا اور میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور یہ ہم تینوہ کے چاہنے والوں کے لیے بلکل ایسا ہی تھا کہ جیسے ہمارے گھر کا کوئی فرد چل بسا ہو جنگلی حیات کی دنیا کے انتہائی شاندار پرورسرار شاتر چلاوہ نومہ اور چھپا رستم جانور سندھ کا نایاب ترین اور انمول جانور جس کا اردو نام تینوہ یا گلدار انگلیش نام لائپرڈ سندھی نام چٹو بلوچی نام پلنگ اور فارسی میں بھی پلنگ کہتے ہیں کیر تھر میں مارا گیا تھا تینوہ مارنے والے افراد کے بقول ایک خطرناک جانور دبے پاؤں ان کی بکریوں کے بارے میں داخل ہوا جہاں گاؤں کے جہاں گاؤں کے شخص نے تینوہ کے بارے میں سنی سنائی صرف قصے کہانیوں اور خوف پیدا کرنے والی کہانیوں کے باعث جنگلی حیات کے متعلق اہم فہم معلومات اور تعلیم کی کمی کے باعث اپنی بندوق سے گولیاں داخل کر ایک انتہائی قیمتی اور انمول جانور کو موت کے گھاٹ اتار دالا یہاں غلطی کا سہرہ ہمارے سر بھی ہے اور سن وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے سر بھی ہے کہ صدیوں سے تینوہ کے مسکن میں رہنے والے افراد کے درمیان تینوہ کی اہمیت سے آگائی کی کوئی مہیم نہ چلا سکے ان لوگوں کو کچھ آگا نہ کر سکے جس کے پائے اس یہ بدنصیب تینوہ مارا گیا ایسا پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی جنوری دو ہزار تئیس میں تھرپار کر سندھ کے علاقے میں ہی نایاب نسل کا تینوہ گاؤں والوں نے وائل لائف کی غفلت کے بائیس موت کے گھاڑ اتار دیا تھا جس رات کیر تھر نیشل پارک میں تینوے کو مارا گیا ہے اسی دن خیبر پختونخواں کے ایک نامعلوم مقام پر ایک نایاب تینوے کو ہلاک کیا گیا اور اس کی خال تک اتار کے رکھ لی گئی اور محکمہ جنگلی حیات کے پی کے صرف بکلیں جھاکتا رہ گیا تینوہ کے بارے میں مشہور مصنف جم کاربٹ کہتے ہیں کہ جنگل میں سب سے زیادہ شاندار چارل ڈھال کا مالک تینوہ ہی ہوتا ہے وہ کسی بھی اوٹ سے نمودار ہوتا ہے اور اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے کیر تھر نیشل پارک میں یہ تینوہ یا گلدار یا لیپرڈ کہاں سے آیا آئیے اس سلسلے میں پاکستان کی جنگلی حیات کے مشہور محقق تھومس جان رابرٹس یا ٹیجر رابرٹس کی کتاب میملز آف پاکستان کی ورگردانی کرتے ہیں اور خلاصہ نکالتے ہیں کہ سندھ کے واحد کیر تھر نیشل پارک میں کیا واقعی تینوہ پایا جاتا ہے ٹی جے رابرٹس کے مطابق پاکستان میں پینثرا پارڈوس کی چار زیلی نو پائی جاتی ہیں آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں انڈین لیپرڈ کا جس کا سینٹیفک نیم ہے پینثرا پارڈوس فسکس میر یہ پورے ہندوستان میں ملتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوسری جس نسل کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے پرشیان لیپرڈ یا پینثرا پارڈوس سیکسی کلو یا پینثرا پارڈوس ٹیلیانا ٹھیک ہے یہ بلوچستان سندھ کے کچھ علاقوں کے پی کے افغانستان ایران ترکی اور روس کے علاقوں میں ملتا ہے تیسرے نمبر پہ وہ ذکر کر رہے ہیں سندھ لیپرڈ پینثرا پارڈوس سندھیکا کے بارے میں جو کیرثرا اور سندھ کے اسپیسیفک علاقوں میں ملتا ہے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پینثرا پارڈوس سندھیکا سب سپیشیز کو اب مادوم تصور کر لیا گیا ہے یہ انڈین اور فارسی لیپرڈ کی نو کے ملاب سے پیدا ہنے والی کوئی نسل تو ہو سکتی ہوئے مگر اب کے دور میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا آچھا پھر چوتے نمبر پہ وہ ذکر کر رہے ہیں کشمیر لیپرڈ یعنی کہ پینثرا پارڈوس ملارڈی جو کشمیر اور ہمالیا کے فوٹ ہیلز کے جنگلات میں پائے جانے والی نسل ہے اور یہ ہمارے ازاد جمع کشمیر مری وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے اپنے بات گلیات میں بھی پائی جاتی ہے یہاں ٹی جے روبرٹس اپنی کتاب میں سندھ کوہستان کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہی تھانہ بولہ خان اور کرچارٹ سینٹر کا علاقہ ہے جو کیرثر نیشنل پارک میں شامل ہے اور اسی علاقے میں یہ بدنصیب لیپرڈ مارا گیا ہے اس کتاب میں ایک انتہائی چونکہ دینے والا بھی انکشاف سامنے آتا ہے کہ سندھ میں بلیک پینثر کا بھی وجود راہ ہے بلیک پینثر انیس سو اٹھائیس میں جکب آباد کے قریب مارا جاتا ہے اور دوسر اسپیشیمنٹ انیس سو انتالیس کی اندر کراچی کے شمال میں مارا جاتا ہے تو یہ سوچ کے میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات اٹھے تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ علاقہ ضرور موجودہ نورت نازمباد سے لے کر سرجانی ٹاؤن کے علاقے کے درمیان کہیں بھی پہاڑی علاقہ رہا ہوگا جہاں یہ بلیک پینثر مارا گیا ہوگا یہاں یہ بات قابل غور طلب ہے کہ پاکستان جنوبی پاکستان کے اندر تینوہ بہت تھی کم تعداد میں پائے جاتا ہے پاکستان بھر میں تینوہ کی رینج پہاڑی اور دشوار گزار علاقہ جات میں اسلام آباد کشمیر کوئے ہمالیا سلسلے کے ساتھ پھیلے جنگلات اور کے پی کے وزیرستان سے بلوچستان کے کلات مکران ڈیویزن اور سندھ کے پہاڑی علاقے کیڑ تھر تک ہے ٹی جے رابرٹس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مشرقی بلوچستان میں پپ رینج نامی پہاڑی سلسلے میں تینوہ کی کچھ آبادی ہے اور لیپرڈ فا وقتاً اس علاقے میں نمودار ہوتا رہتا ہے اور انیس سو اٹھ سٹھ میں بھی ڈاکٹر ایس ایم ریزیو نے ایک تینوے کا شکار کیا تھا جس کی بنیاد پر سندھ وائل لائف ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ کیڑ تھر میں مارا جائے جانے والا تینوہ پچاس سالوں کے بعد نمودار ہوا ہے ناظرین سوچے کہ ایک جانوہ پچاس سالوں بعد اپنے علاقے میں واپس آتا ہے اور بدقسمتی سے مار دیا جاتا ہے تو ہماری وائل لائف کی پریورٹیز کیا ہیں ایٹس نامی مورخ لکھتا ہے کہ انیس اٹھارہ سو چھانوے سے لے کر انیس سو پندرہ تک اکیس عدد تینوے سندھ میں برٹیش راج کی افسران نے شکار کے دوران مارے ہیں اور ان تینووں کی بڑی تعداد کرانچی کے غربی اور شمالی پہاڑی علاقے جات سے تعلق رکھتی تھی آج یہ فرنگی لوگ فرنگی گورے ہمیں اخلاقیات کا اور اچھائی کا درست دیتے ہیں اگر کرانچی کے شمالی اور غربی پہاڑی علاقے جات کی بات کی جائے تو موجودہ دور میں منگوپیر اور انگیٹان مبارک ویلیج نورت ناظر باد نوردن بائی پاس ہب چوکی ہب ڈیم گڈاب کا علاقہ انگریزوں کی شکارگاہ اور لیپرڈ کی آخری مقتلگاہ راہ ہوگا اب آپ ویرز اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ٹی جے روبرٹس انیس سو ستر کی دہائی میں کہہ رہا ہے کہ تینوہ ہر طرح کے ہیبیٹیٹ کو اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے باوجود کہ شہروں کے پھیلاؤ انسانی آبادی کے بڑھنے تینوے کی خال کی مہنگی مارکٹ محاس تفریق کے لیے بلا وجہ شکار کے باعث پاکستان سے تینوہ کی آبادی اس صدی میں ہی مادوم ہو جائے گی ٹی جے روبرٹس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں تینوہ کے مسکن میں انسانی مداخلت کے باوجود تینوہ شکار کے لیے لمبا سفر طے کرتا ہے تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا ہے کہ یہ تینوہ کتنا سفر کر کے یہاں تک آیا ہوگا اور تینوہ اپنی ٹریٹری کے اندر ایک مقام پر دو یا تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا ہے مارے جائے جانے والا تینوہ بھی بچ سکتا تھا اس کے پاؤں کے نشانات مارے جائے جانے والی جگہ سے مغرب قسم میں تئیس کلومیٹر کی دور ایک چار ماہ قبل ہی پائے گئے تھے اور یعنی یہ تینوہ اپنے قدرتی مسکن کی ایٹھرنیشنٹ پارک کے کورٹ زون میں آرام سے رہ رہا تھا اور دور دور تک کسی بھی گوٹ سے ان چار ماہ میں کسی بھی بکری یا مویشی کے ہلاکت کی کوئی خبر نہیں ہے یہاں میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے یہ چار ماہ بعد کیوں اپنی موت کی طرف آیا ہم اندازہ لگا لیتے ہیں جیسا کہ تینوہ کی ٹیٹری کے مہور چوبیس کلومیٹر کا علاقہ ہوتا ہے تو اس حساب سے تینوہ اپنے ہی مسکن میں اپنے ہی علاقے میں موجود تھا تینوہ کے کمبو جبل کی طرف آنے کی وجہ پچھلے مقام پر شکار کے باعث جنگلی حیات یا جنگلی جانور کا اس علاقے سے ہجرت کر جانا بھی ہو سکتی ہے ٹھوز وجہات تو تھانہ عرب خان کے علاقے میں جا کر ہی حاصل کی جا سکتی ہیں گو کہ اس کام کے لیے ایک لمبا وقت اور دھیر سارے وسائل درکار ہوں گے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس لیپرڈ کی ہلاکت سے چند دن قبل کیتھر نیشنل پار کار سینٹر کے علاقے میں ٹریل کیمرہ نفس کرتے وقت میری آنکھیں مسلسل لیپرڈ کے نشانات کو ڈھونڈ رہی تھی اور یہ وہ لمحہ تھا جب میری چھٹی حص مجھے متعلق کر چکی تھی مجھے اشارہ دے چکی تھی کہ کیر تھرنیشنل پار کے انر تینوہ موجود ہے مگر سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ تینوہ کہاں ہوگا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے مسلسل تین ہفتے کا ایک وقت میسر آ جائے تو میں اس تینوے کو ڈھونڈ نکالوں گا جس جگہ ہم نے یہ ٹریل کیمرہ لگایا اس جگہ پر ہرن جنگلی خرگوش جنگلی سور اور پرکپائن کے نشانوں کی بہتات تھی اور یہی جنگلی حیات لیپرڈ کی مرغوب غزہ ہے اب میں چلتا ہوں لیپرڈ جب میرے سامنے آیا اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ وہاں پہ لیپرڈ کو لانے کا کیا مقصد تھا یہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چوبیس جنوری کی شام جس وقت لیپرڈ کی لاش سن وائلیف ڈپارٹمنٹ لے کر آئی گئی تو اس وقت میں وہاں موجود تھا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس لیپرڈ کو دیکھا جائے جو کیٹ تھر سے تعلق رکھتا ہے اور سن وائلیف ڈپارٹمنٹ نے وہاں اس کے پوسٹ مارٹم کا بندوست کر رکھا تھا جس وقت لیپرڈ کی لاش لائی گئی تو ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا تھا سب کے کہ اس کا جب پیٹ چاک کریں گے اس کے پیٹھے میں ضرور چیک کریں گے کہ کیا نکلتا ہے مگر افسوس کے ساتھ کہ ایسا ہوا ہے کہ اس کی لاش پہلے سے چاک شدہ تھی اس کا پیٹ غائب تھا اس کی انتڑیہ غائب تھی جس کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا تھا انیل ایس کیا جا سکتا تھا کہ یہ لیپرڈ کیٹھر میں کیا کھاتا رہا ہے لیپرڈ کو دیکھ کے اس کی صحت کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ بڑا صحت مند لیپرڈ ہے یہ نر لیپرڈ تھا گو کے اس کی عمر کا اندازہ جو اس کے سائز اور اس کے وزن سے لگائے گیا ہے یہ پورا ایڈل تھا اور شاید یہ ساڑھے تین سے پانچ سال کے درمیانی عمر کا ایک نر رہا ہو اور سب سے اہم ترین چیز یہ تھی کہ جو اس کی میجرمنٹس کی گئیں اس کی ناک سے لے کے اس کی دن تک جو لمبائی تھی وہ ٹوٹل تھی پانچ فٹ نو انچ اور اس کی جو شولڈر کی ہائٹ تھی یعنی کہ جب زمین سے کھڑا ہو تو وہ تھی ستائیس انچ یعنی کہ یہ پورے ایک ایڈل لیپرڈ کی پیمائش ہوتی ہے اور اس کے پنجے کا سائز جو تھا وہ پانچ انچ تھا اور اس کے جو اوپر کے جو دانت ہیں ان کا جو سائز تھا وہ ڈیرڈ انچی کے قریب تھا اور اس کے پنجوں کے ناخن کا سائز بھی ڈیرڈ انچی کے قریب تھا اور یہ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا لیپرڈ تھا جیسے کہ سندھ ویلیف میوزیم کے اندر ایک اور لیپرڈ رکھا ہوا ہے وہ انڈین لیپرڈ ہے اور یہ جو سب سپیشی ہے یہ پرشن لیپرڈ کلاتی ہے گو کے اندازہ ہے جب تک اس کے مولیکلر ٹیسٹ اور ڈی این ایٹ ٹیسٹ کی ریپورٹس نہیں آ جاتی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرشن لیپرڈ ہے یا کون سا لیپرڈ ہے مگر پھر بھی ایک اندازہ دیکھ کے جو ہمیں ایک اندازہ لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پرشن لیپرڈ ہے اور سب سے اہم ترین سوال کہ یہ پرشن لیپرڈ آیا کہاں سے ہوگا تو ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس بارے میں کہ یہ پب رینج سے بھی آ سکتا ہے مکران سے بھی آ سکتا ہے اور کلات سے بھی ہجرت کر کے آ سکتا ہے سب سے اہم ترین چیز جو اس کی وجہ موت کا ہمیں تعیون کرنا تھا جو دیکھنا تھا کہ اس کی وجہ اس کی موت کی وجہ کیا رہی ہوگی کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی چور شکاری نے ٹرافی ہنٹر نے اس کو مارا ہو ایسا نہیں تھا بالکل یہ گاؤں والوں گاؤں والوں نے جو ہیں مغالتے کے اندر اور لاعلمی کے نتیجے میں اس لیپٹ کو مار دیا تھا اس کے باڈی کے اندر سے بارہ بور کارتوس ایس جی کے چھرے ملے جو کہ کیس پروپٹی بنا کے داخل دفتر کر دیے گئے ہیں اور اس کا کیس چلا ہے لیپٹ کا بندے گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے اس لیپٹ کو مارا ہے گو کے شخصی زمانت پہ وہ رہا ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اگر پہلے ہی آگا ہی مہیم چلائی جاتی تو یہ لیپٹ مارے جانے سے بچ سکتا تھا اور سب سے اہم ترین چیز جو اس لیپٹ کے جسم پہ دیکھی گئی وہ ایک زخم کا ایسا نشان تھا جو ایک لیپٹ ہی دوسرے لیپٹ کو دے سکتا ہے اب اس سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں پہ دوسرے لیپٹ نے اس کو علاقہ بدر کیا ہے یہ وہاں سے لڑائی ہار کے یا یہ ینگ لیپٹ تھا تو نئے علاقے کی تلاش میں نئی مادہ کی تلاش میں یہ کیر تھر تک آیا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں اگر یہ لیپٹ یہاں رہ جاتا تو اس کے پیچھے اس کی مادہ بھی آتی اور جب مادہ آتی تو پھر ان کے ملاب سے بچے پیدا ہوتے گو کے جنگل کے اندر یہ دو سے چار بچوں کا ان کے ایوریج ہے اور پرشن لیپٹ کی جو ٹوٹر ورلڈ پاپولیشن ہے وہ آٹھ سو سے لے کر نو سو لیپٹ کے درمیان ہے بہت کم اور کلیل تعداد میں یہ لیپٹ اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور سب سے کم تعداد کے اندر رشیہ اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور پھر وہی بات کہ یہ آیا کہاں سے ہوگا جو میرے ایک اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شاید مکرن ڈیویجن کے آوران سے ہنگول نیشل پارک سے ہجرت کر کے یہاں تک آیا ہوگا تو شاید لوگوں کو یہ مزاک لگے یا لوگ میری بات کو نہ مانیں مگر میرے ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جانور ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے صحیح یہ کشتی میں بیٹھ کے یا جہاز کر کے بس میں بیٹھ کے نہیں آئے گا یہ اپنے انہی راستوں سے آئے گا جو اس کے راستوں کا تائین ہوتا ہے اور ٹیجر روبرٹس نے اپنی کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ ایک لیپٹ سال کے اندر جو ہے اپنا جو ایک سرکٹ ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا وہ تیس سے چالیس مائلز کا ہوتا ہے اور میں نے ایک ڈاکیمنٹری میں یہ دیکھا تھا کہ لیپٹ جب ہجرت کرنے پہ آتا ہے تو ایک ہی رات میں ایک سو بیس کلومیٹر بھی ناب دیتا ہے دو سو کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے وہ بہت ایکسٹریم سیچویشن اور کنڈیشنز ہوتی ہیں مگر سو ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر کرنا اس کے لیے ایک رات میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے یہ پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ چل کے بھی آ سکتا ہے راستے میں اس کو کھانے کے لیے یہ لیپٹ ایسا جانور ہے کہ یہ کھانے میں اس کو ہرن یا جنگلی سوار کوئی آئی بیکس وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے یہ اپنا گزارہ جو ہے چوہے چھپکلی سامپ تک کھا کے کر لے گا یہ پرندوں کے انڈے بھی کھا کے جو ہے نا اپنا گزارہ کر لے گا گو کہ اس کے شوایط تو نہیں ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ جو پرانے مصنف محقق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ لیپٹ ایسا جانور ہے جو سامپ کو چھوٹے چوہوں کو کیڑے مکوڑوں تک کو کھا کے اپنا گزارہ کر لیتا ہے تو بیرے خیال میں یہ اگر مہاں سے آیا ہے یا پھر یہ دریجی والی سیڈ سے آیا ہے یا یہ پبر جبل سے اور نورانی والی سیڈ سے آیا ہے برحال یہ آیت حفصوص کہ ہم اس کو بچا نہیں سکے مجھے تو بے انتی حفصوص ہے اور میری کوشش یہ ہے اور میں سنوائلیف ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایک آگہی مہیم چلیں بھئی اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل ہو رہی ہے تو ہم اپنی خدمات بلا معافضہ دینے کے لیے تیار ہیں ہم لیپٹ کے لیے اتنا تو کریں گے کیونکہ لیپٹ میرا پسندیدہ جانور ہے اگر یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی اور لیپٹ کو اگر میں وہاں کیر تھر میں دیکھتا اور اس کے فوٹوگراف بناتا تو یہ میرے لیے بہت خوشی اور اتمنان کا باعث ہوتا کہ ایک میں ایسا جانور دیکھتا جو اس صدی میں مادوم ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو یقین کریں ناظرین میں یہ بتا دوں کہ سندھ کے اندل لیپٹ کے جو ایکسسٹنس ہے اور لیپٹ کے ایکسٹنک ہونے کا یہ آخری دہائی ہے دو ہزار کتیس کے بعد شاید لیپٹ سندھ میں نہ رہے اور اس وقت بھی اگر سندھ میں لیپٹ کی پاپولیشن کے قلیل اندازہ لگائیں پورے سندھ کے اندر انڈیل لیپٹ جو دریہ سندھ کے مشرقی سائٹ پہ ہیں اور پرشنل لیپٹ جو دریہ سندھ کے مغربی سائٹ پہ ہیں تو ٹوٹل پاپولیشن با مشکل با مشکل جوال تک ہوگی اس سے زیادہ یہ لیپٹ نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے ہی جو ہیں لیپٹ کی عبادی بہت کم ہے اور اب تو یہ لیپٹ مارا گیا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ لیپٹ موجود ہے ناظرین اگر آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ لائک کریں گے شیئر کریں گے ویوز آئیں گے میرے چینل پہ تو زیادی سی بات ہے جو بھی اس سے مجھے حاصل ہوگا تو میں لیپٹ جو لیپٹ سے ہو سکے گا لیپٹ کے لیے میں وہ کچھ کروں گا میں ابھی بھی اپنے پلے سے جیساً کچھ کر رہا ہوں تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں اپنے دوست حباب میں شیئر کریں تاکہ ہم میں آپ لوگوں کو وہ وائل لائف دکھا سکوں جو اب تک آپ لوگوں سے پوشیدہ ہے اور مجھ سے بھی پوشیدہ رہی مجھے بڑا دکھ ہوا اس لیپٹ کے مرنے کا کاش ہم اس لیپٹ کو بچا سکتے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس لیپٹ کو ضرور لے کر آئیں گے کیرتھر نیشل پارک کی شامح لیپٹ کو ضرور دیکھیں گی وہ دن ضرور آئے گا جب لیپٹ اپنا سر اٹھا کے کیرتھر نیشل پارک کی محسور کن فضا میں صاف شفاف فضا میں سانس لے گا اور اپنے شکار کی تو آپ میرا ساتھ دیجئے لیپٹ کی یہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے اور کوشش یہ ہے کہ آنے والی چھٹیوں میں ایک بار پھر ہم جائیں اور قسمت ہمیں لیپٹ دکھا دیں شکریہ اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ ناظرین آپ کو انتہای افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس کانٹینٹ کی پروسیسنگ کے بلکل آخری لحمات میں میرے پاس اطلاعی ہے کہ مری پنجاب میں لیپٹ کا جوڑا زہر خوارنی کے بائیس مار دیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اس سال کے شروع میں پاکستان میں چار قیمتی لیپٹ مارے گئے ہیں ہمیں لیپٹ کو بچانا ہے